ہمارے معزز کارکنان سپورٹرز کچھ چھوٹے بھائی ہیں ہمارے کچھ بڑے بھائی ہیں ان سب کی طرف سے آپ سب کا شکیہ دا کرتا ہوں گا چھوٹے کی دن آپ نے تشریف لائے میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا میرے بڑے بھائی اور اس حلقے سے ممبر قومی سیملی صدار یا صدق صاحب کی میں بھی بات سننا چاہوں گا جو ڈویلپنٹ کے حوالے سے بات کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم میاں محمد نواشیف صاحب کے کارکن ہیں سٹیج جو پرڈکٹ کر رہے ہیں بہت ہی ماشاء اللہ ان کا خفصورت انداز ہے لیکن میں لیڈر نہیں ہوں میں کارکن ہوں اور میں اپنی جماعت کا کارکن ہوں اپنے ملک کا کارکن ہوں اور اس حوالے سے میرے اپنے خاندان کی جو دو جوہد ہے وہ 75 سال پر مشتمیر ہے رائیڈ فرام اگست سنتالی سے آج تک اور اس راستے پر سات سن کے عمر میں یتین بھی ہونا پڑا یہ راشتہ ایک مشکل راستہ ہے جمہور کا اور جمہوریت کا لیکن اس راستے پر چلتے چلتے دہائیاں گزر گئیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ جو یہاں پر بیٹھیں ہمیں اپنی جماعت بدلنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی جماعتیں بدلنا کو اچھا کام نہیں ہے جماعتوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے آمریت کی آتی ہیں ڈکٹیٹرشیپ آتی ہے آپ کو ٹوچر کیا جاتا ہے آپ کو جلو میں ڈالا جاتا ہے لیکن اگر جماعتیں بدلنا ہی ہوں تو پھر اس سے معاشرے چل نہیں سکتے سو جماعتیں جب وہ چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں جماعتوں کے جو پر ایک پورا ایک اورگینو گرام ہوتا ہے اس کی تنظیم ہوتی ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے لوگوں کو انیلائز کر رہی ہوتی ہے کہ کون دوست کیا کر رہا ہے تو جب آپ ہر کچھ عرصے بعد جماعتیں ہی بدلتے رہیں گے تو پھر جماعت آپ کو اکنالیج نہیں کر سکتی اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ سٹیج پر نیچے بیٹھے ہیں اس میں اپنی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں دوزار اٹھارہ کا جو ایک سیلیکٹڈ الیکشن تھا ایک سیلیکٹڈ وزیر عظم بدقسمتی سے ڈکٹیٹرشپ سے بھی برا دور تھا میں نے خود ڈیٹ سال جیل کاٹی اور ارہی کے دور میں آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت اور احتساب کے محکموں پر ایک تماشا تھا قصور یہ تھا کہ ہم بولتے تھے قصور یہ تھا کہ میاں نواز شیف کا راستہ روکنا تھا راستہ میاں نواز شیف کا نہیں روکا گیا جو سٹیج سیکٹری سارے باتیں کر رہے تھے وہ بلکل ٹھیک باتیں کر رہے تھے کہ آج ہم سارا دن گلی محلوں میں پھٹتے ہیں عام آدمی کی زندگی بہت تنگ ہے مگر اس کی وجوہات کا پتا ہونا ضروری ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب اس ملک کا جی ڈی بی سکس پوائنٹ ایٹ فائی پوائنٹ ایٹ اور سکس پلس جارہا تھا اور وہ ہر سال بھڑا تھا پر کیپٹا بہتر تھی تو اس کو روکنے کی اور ساجش کرنے کی ضرورت کیا تھی اور پھر جب خان صاحب آپ کو گورنمنٹ مل گئی جب گورنمنٹ آف پنجاب اور فاق آپ کو مل گیا تو حکومت پنجاب کے حوالے سے اگر ہم اس یوسی کی اس سلکے کے بھی بات کریں تو پھر کام کون سے کیے گئے ہم نے تو آپوڈیشن کے دور میں صدار ایادک صاحب نے تو تاج باک کا ایشو تھا آپ کا لیسکو کا دھائی تین ہزار گھروں کا ایشو تھا وہ کیوں بھی اس پر چیسر لل نہیں ہوا کیونکہ ان کی اپنی شخص شناست ہے بحث سپیکر قومی اسیمبلی کے اور بحث پارلمنٹیلین کے انہوں نے ایک رسپیکٹ کمائی ہے اس رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہم چاہے آپوڈیشن میں ہوں چاہے حکومت میں دپارٹمنٹ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں افضل بھائی آپ نے جو بات کی فیڈر کی آپ کے لب میں ہے روزر بھائی کے لب میں کہ اس پہ کافی کام ہو چکا ہے آیاز بھائی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور میں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی خوش شبری آپ کو دیں گے آپ کے جو بجلی کے اطاروں کے ایشیو ہیں آپ کے ٹرانسوارن کے ایشیو ہیں کچھ لگ گئے ہیں کچھ پائیو لائن میں ہیں بیسک زمداری ڈویلمنٹ کی تو اٹھارویں ترمیم کے بعد گورنمنٹہ پنجاب کی ہے جو آپ کے پاس فنڈ ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے ہربنسورے کی بات کی ہے ڈاکومنٹڈ بات میں کرو ڈاکومنٹڈ ہماری سب دو محکومت رہی اس دو محکومت رہی سردار آیاد ساتھکس اور میں نے حمدہ شواز صاحب کو جا کے بات کی ان سے ہربنسورے کی سکیم ایڈی پی پہ پڑ چکی ہے ہاں ڈاکومنٹڈ ہے اور یہ کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کو ڈاکومنٹ فرام کر سکتا ہوں ایک ارب روپے کی سکیم ہے وہ اب بات ہے کہ اس کو تو ایڈی پی پہ ان میں ڈلوا دیا خاجہ سان روڈ کو ڈلوا دیا بھارشاہ روڈ کو ڈلوا دیا حکومت جب سترہ جلائی کے بعد باہے جلائی کو ختم ہوتی ہے تو سارے فرنڈ کا روح کر دیا چوئی پررزلہی صاحب نے گجرات کی اور منڈی بھارش کی اب اس میں کوئی اتراز نہیں ہے گجرات میں بھی ہمارے بھائی بین رہتے ہیں منڈی بھارش ہمارے بھائی بین رہتے ہیں لیکن باقی چونتیس ازلا کا کوئی قصور نہیں ہے اب تو سنتیس میں گجرات بڑھ رہا ہے تو گزارش ہے کہ جو تقسیم ہے ہر زلے کی وہ برابری کی بناتی ہونی چاہیے وہ اس بناتی نہیں چاہیے کہ میرا میرے اکشیر ہے شباشیف صاحب کے دور میں آپ چھوڑی سی مثال ڈنگی کی لیں سال مجھے بتائیے کہ ہم لوگ بیمار نہیں ہوئے یا بفاد نہیں ہوئی تو مسلمی نون کے پاس اور میاں محمد شباشیف کے پاس وہ کون سا ایسا جادو تھا کہ سات آٹھ سال اس صوبے میں ڈنگی منیج رہا یہ سوال ہمیں تحریک انصاب سے عمران خان صاحب سے اور اب پریز رہی صاحب سے کرنا پڑے گا کہ لاہور میں پنڈی میں گجا مالا میں شیخ اپرا میں فیصل آباد میں بلتان میں جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جاتے رہے جو بے گناہ لوگ وفاد پا گئے وہ کس کی ذمہ داری ہے تو یہ ایک کمپیریزن ہمیں ہر صورت کرنا پڑے گا ڈولمنٹ کا جو بجٹ ہے یہ تو وفاق نے اور شواشیف صاحب نے ایمینے کو فرنٹ دیا ہے تو گورنمنٹ اپ پنجاب کا کر رہی ہے اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں گورنمنٹ اپ پنجاب کو اٹھانے میں اس لیے جلدی ہے کہ پنجاب کے کرونا لوگوں کو یقبان بنا لیا گیا ہے ایک صرف کبھی لوگ مارچ ہے کبھی حکومت کو ہٹانے کی کوشش ہے کبھی معاشیات کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے کس نے کہا تھا شوکر ترین صاحب کو کہ اپنے وزراء کو کہیں کہ آئیے میں اس کو خط لکھیں کیا یہ یہ ملک سے محبت ہے کیا یہ ملک سے وفا ہے اپوزیشن بھی ہوتی ہے حکومت بھی ہوتی ہے لیکن کسی اصول کی بنیاد بھی ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور جنری میں گوپڑا پنجاب اتحادی جماعتوں کو مسلمی قنون کو ملتی ہے تو آپ کو کام ہو کہنا نہیں پڑے گا یہ ہربنسبرے کی جو سکیم ہے یہ ہم نے صرف دو ماہ کے افضل بھائی اس کی ایڈی پی سکیم جو ہے ایڈی پی اب آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ ہے یہ ڈاکومنٹیڈ ہے یہ پنجاب کا بجٹ ہے اسیمری میں جو بجٹ پاس کیا گیا ہے اس میں اس سکیم کو پاس کر دیا گیا ہے اب اس حکیم کو نکالا نہیں جا سکتا تو بھائی اس کو فنڈ کرو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں لوگوں کے سیڈیچ کی ایشیو ہیں پینے کے پانی کی ایشیو ہیں لوگوں کی گلیوں سڑکوں کی ایشیو ہیں جو آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے اس ٹیکس کو آپ پہ لگانا ہے کیا وجہ ہے کہ لہور میں نیا اسکل کو نہیں بنایا گیا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں یہ مناوہ اور جو بیدیاں بھی اسٹوال ہے یہ پہلے کو نہیں بنا یہ شواشن صاحب کے دور میں بنا ہے پاکستان کرنی لیور انسٹیٹوڈ پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد اسٹوال ہے پبلک سیکٹر میں جو جیسی آئی سینڈرڈ ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل یہ جیسی آئی سینڈرڈ دنیا کا امریکن سینڈرڈ ہے جس کی لیول کے اسٹوال بنتے ہیں اور اسٹوال کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستانی بالخصوص لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے چائنہ اور انڈیا جاتے ہیں ان کا یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو جو ہی شہباز صاحب وزیراعظم بنے آپ سب دعا ہیں کہ سب سے پہلے ہم پیکی آلائی گئے گاؤپڑا پنجاب ملی اس کو پیسہ دیا اب پیکی آلائی بیلڈنگ موجود ہے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو فنڈ نہیں کر رہے فنڈ نہیں کر رہے آپ مجھے بتائیے جب آپ خود جاتے ہیں تو کیا فری علاج ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ایک پیسٹن آف یہ ایک پیسٹن نہیں ہے تحریکہ انصاف سے اور کاف لیگ سے کہ ایک ہسٹوال جو اس بنیادے بنایا گیا تھا کہ غریب کا علاج مفتو اور جو امیرہ وہ اپنا پی کرے جب آپ اس کو فنڈ نہیں کریں گے تو ڈاکٹر کیسے کام کریں گے مجھے بتائیے تو یہ کام کرنے والے ہیں ڈینگی کو کنٹرول کرنا ہے لاہور میں پنجاب میں ہسٹوالوں کو بنانا ہے چار سال کے دور میں کون سا ہسٹوال مکمل ہوا ہے ہم نے تو لاہور میں بے شمار ہسٹوال بنائے یہ بنامہ بنایا پیکی الہی بنایا بیدیاں بنایا سفزہ در بنایا رائیوینڈ بنایا بین امیر بنایا غازی آباد بنایا کہنا بنایا سرجکل ٹاور بنایا میو کا چلڈرن کا چھے سو بیڑ کا اضافہ کیا جرنر ہسٹوال میں نیورو سائنسز کا ٹاور بنایا تو بھائی چار سال میں کیوں ہسٹوال نہیں بنا بات پسند نہ پسند کی نہیں ہے بات اس بات کی بھی اہم نہیں ہے کہ اقتدار میں کس نے آنا ہے تحریک انصاف نے آنا ہے مسلمی قنون نے آنا ہے میرے اور آپ کے بڑوں نے جان دیا اس ملک کے لیے میرے اور آپ کے بڑوں نے خون دیا اس ملک کے لیے ہمیں اس ملک کا جو عوام کا حق ہے وہ لینا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو مسلمی قنون کے کارٹون ہیں کہ ہم لوگ ہماری ٹیم اور ہماری قیادت یہ ایک آفہمدہ قیادت ہے اور جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں مختلف حکومتوں کا تو ہم الحمدللہ سرخرو ہوتے ہیں اور ہم جمہور کی جنگ جمہوریت کی جنگ اور پاکستان کی خوشحالی کی جنگ لٹتے رہیں گے آپ گھلیاں نکالیں آپ دشنام ترازی کریں آپ کو تنقید قلبہ آتا کیا ہے اور آپ کو جلدی کیا سمجھاں توڑنے کی اور بھائی لوگوں کے مسائد دیکھیں جب الیکشن کے بعد پھر آپ نے آنا ہے تو ان چھے اٹھ ماں پر کام کریں پنجاب کا جو بجٹ ہے اس کو خرچ کریں آپ کی توجہ نہیں ہے پنجاب کے لوگوں پر کیا وجہ ہے کہ شگر منز نے جو اس طرح کرشنگ ہے گنے کی اس کو کیوں لیٹ کی ہے یہ ظلم نہیں ہے کسان کے ساتھ گندم آپ نے لیٹ کر دی ہے اور اس کا امپنیٹ اگلے سال آئے گا یہ مایکرو ڈیٹیل وہ گونرس ہے جو میاں محمد شواشی کی قیادت ہے اس کی ٹیم کو کرنا آتی ہے آپ کی چونکہ نیت نہیں ہے اس لیے بدقسمتی سے پنجاب جو ہے وہ چوئی پرریسہ کے رحم و کرم پہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجرات اور منڈی بہودین میں کام ہو رہے ہیں کام ضرور کریں لیکن آبادی کی سطح پہ کسی شہر کا جو بجڑا ہے وہ اس شہر پر خرچ کریں انشاءاللہ اگر ہمیں پنجاب موقع ملا تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ چاہے ایک سو ستاون ہو وہ یوسی ایک سو سنتالیس ہو یا پنجاب کا کوئی بھی گاؤں ہو گلی ہو محلہ ہو کسپہ ہو شہر ہو انشاءاللہ وہاں پہ اپنی رواق کے مطابق کام کریں گے پاکستان زندہ آباد قائد آزم زندہ آباد میاں نواز شریف زندہ آباد جب او دیا زندہ آباد جب او زندہ آباد مجھے سلمان رفی زندہ آباد